ہائے گارندہ پاکستانی فینڈی ریکٹ ہے تو کیسے آپ سب میرا نام جاد ہے یار بھائی صاحب انڈیا نے بار سے پندرہ سو ایٹمز کو ایمپورٹ کرنے والا جو سین تھا اس کو ختم کر دیا اور انڈیا نے بین لگا دیا کہ یہ پندرہ سو ایٹم انڈیا میں آپ ایمپورٹ نہیں ہوں گے آپ بارت میڈ ان انڈیا کرے گا یہ کیوں یا پتہ نہیں بھائی صاحب یہ دیکھو نو موڈی جی کے اتنا بڑا قدم بھائی کے میڈ ان انڈیا چیزیں تو اب بھارت فل ایکشن میں آ چکا ہے اور خاص کر ان دیشوں کے لیے جو بھارت کے لیے بھید بھاوپورن رویہ اپناتے ہیں اور بھارت کو اپنی نظروں میں کچھ نہیں سمجھتے لیکن بھارت نے ٹٹ فور ٹیٹ رننیتی کو اپنانا شروع کر دیا ہے جس سے ان دیشوں کی کھٹیا کھڑی ہونا شروع ہو رہی ہے اور خاص کر اس کا شکار بنا ہے یوروپی ای یونین کیونکہ یوروپی ای یونین میں ستائیس امیر دیش آتے ہیں اور یہ دیش بھارت کی آزادی کے بعد سے ہی بھارت کے ساتھ بھید بھاوپورن اپنے رویہ کو اپناتے آ رہے ہیں اور بھارت نے حال ہی کہ کچھ سالوں میں جب سے آرثک ترقی کرنا شروع کیا ہے تب سے ان دیشوں کی ترچھی نظر بھارت پر ٹکی رہتی ہے جہاں بھارت کی کمپنیاں ان کے سیدھے نشانے پر ہیں اور بھارت کا جو پروڈکٹ ہے ان پر ایکسٹرا ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ان کے دوارا بھارتیے کمپنیوں کے پروڈکٹ پر چھوٹی چھوٹی کمیاں نکال کر یا تو انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر ان پر ایکسٹرا ڈیوٹی ایمپوز کر دی جاتی ہے جس سے ان دیشوں میں بھارتیے کمپنیوں کو اپنے سامان بیچنے کے لیے کئی دکتیں آتی رہتی ہیں لیکن اب بھارت خود ایکشن میں آ چکا ہے اور ان کی رن نیتی انہی پر ٹھوک دی ہے اور حال ہی میں خبر نکل کر آ رہی ہے کہ یوروپیئے یونین کے لگ بھگ پندرہ سو سے زیادہ آئٹم کو بھارت کی طرف سے واپس لوٹا دیا گیا ہے جس سے یوروپیئے دیشوں کی سانس تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوری ڈیولپمنٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بھارت یوروپیئے دیشوں کے خلاف ایکشن میں آ چکا ہے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ آپ کے لیے تو یہ ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے دیکھئے اس بات میں دو رائے نہیں ہیں کہ بھارت اور یوروپیئے یونین کے بیچ ویعاپارک ساجہداری دن پر دن بڑھ رہی ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ سامانوں کا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن بھارت جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے اور خاص کر حال ہی کہ کچھ سالوں میں جب بھارت آرثک روپ سے کافی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے تو کئی دیش بھارت کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں اور بھارت کی ٹانگیں کھینچنے میں یوروپیان یونین کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے حالانکہ یوروپ کے سب ہی دیش ایسے نہیں ہے جو کی بھارت کے آگے بڑھنے سے پریشان ہے لیکن یوروپیان یونین میں زیادہ تردیش ایسے ہیں جو بھارت کے آگے بڑھنے سے پریشان ہو چکے ہیں لیکن حال ہی میں یوروپیان یونین کی کمپنیوں کو بھارت کی طرف سے ایک ایسی لطاڑ ملی ہے جسے صدیوں تک یاد رکھنے والے ہیں کیونکہ بھارت نے اس بار جیسے کو تیسا نیتی اپناتے ہوئے یوروپیان دیشوں کو بہت بڑا جھٹکا دے ڈالا ہے دراصل حال ہی میں بھارت نے یوروپ کی طرف سے بھیجے گئے پندرہ سو سے زیادہ فوڈ پروڈکٹ کو واپس لوٹا دیا ہے جس سے یوروپیہ کمپنیوں کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس کے کارن بھارت کے خلاف رننیتی رچنے والے یوروپیان یونین کی اوقات تھنڈی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بھارت نے نہ صرف یوروپ سے آنے والے ان فوڈ پروڈکٹ کو واپس لوٹا دیا ہے بلکہ ان پر پوری طرح سے بین لگا دیا ہے اور اس سے یوروپیہ دیشوں کو اتنا بھینکر نقصان ہوا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آنکڑوں کی مانے تو یوروپیان یونین کے لیے بھارت فوڈ پروڈکٹ کا ایک بہت بڑا مارکٹ ہے جہاں سے یوروپیان یونین کی جم کر کمائی ہو رہی تھی ویسے دیکھا جائے تو آج کے سمیے میں بھارت دنیا کے لگ بھگ سو سے بھی ادھک دیشوں سے فوڈ پروڈکٹ خریدتا ہے جس میں یوروپیہ یونین کے ساتھ ساتھ چین، امریکہ، یوےئی اور آسٹریلیا جیسے دیش بھارت میں اپنے فوڈ پروڈکٹ کا بھرپور ماترہ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں سب سے زیادہ فوڈ پروڈکٹ کا امپورٹ چین سے ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے یوروپیہ یونین کا جہاں سے ہر سال 2.3 بلین ڈالر کے فوڈ پروڈکٹ بھارت میں بھیجے جاتے ہیں حالانکہ آپ کے لیے یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ بھارت فوڈ پروڈکٹ کے لیے انہی دیشوں پر پوری طرح سے نربھر ہے بلکہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ بھارت فوڈ پروڈکٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایکسپورٹر کنٹری ہے یعنی کہ بھارت بھلے ہی فوڈ پروڈکٹ کا امپورٹ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں پروڈیوز کیے جا رہے فوڈ پروڈکٹ کا ایکسپورٹ ایشیا کے چین بانگلہ دیش یو اے اور ایران جیسے دیشوں کے ساتھ ساتھ یوروپ کے نیدر لینڈ سپین اٹلی اور یوکے جیسے دیشوں میں بھاری بھرکم ماترہ میں کیا جاتا ہے اور بھارت نے پچھلے ایک سال میں لگ بھگ ترپن بلین ڈالر کے فوڈ پروڈکٹ کو انہی دیشوں میں ایکسپورٹ کیا ہے جو کی دیکھا جائے تو بھارت کے اتحاس میں اب تک کا سب سے ادھک فوڈ پروڈکٹ کا ایکسپورٹ تھا جبکہ اسے اس سال اور بھی زیادہ بڑھنے کی امید بنی ہوئی ہے اور پچھلے ایک دو سالوں میں بھارت کا ایکسپورٹ تیزی کے ساتھ بڑھنے سے بھارت کی ارث ویوستہ بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے لیکن یوروپی یونین دیش بھارت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے بھارت کے دوارا ان دیشوں میں جن فوڈ پروڈکٹ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے ان میں چھوٹی چھوٹی کمیاں نکالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے جس کے کارن کئی پروڈکٹ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور جن پروڈکٹ کو اینٹری ملتی بھی ہے ان کے لیے زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے جس سے بھارت کی کمپنیوں کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور بھارت کی کمپنیوں کو اپنے فوڈ پروڈکٹ یوروپیے دیشوں میں بیچنے کے لیے کئی دکھتیں آتی رہتی ہے اور کچھ مہینے پہلے یوروپیان یونین کی طرف سے بھارت کے کئی مسالے اور کچھ انی فوڈ پروڈکٹ میں کمیاں نکال کر ان پر بین لگا دیا گیا جس سے بھارت کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا لیکن ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یوروپیان یونین نے اپنے پیر پر ہی کلہاڑی مار لیا ہے کیونکہ جب بھارتیے کمپنیز پر یوروپیے دیشوں میں بین لگایا گیا تو اس کے بعد بھارت ایکشن میں آ گیا اور بھارت نے اپنے فوڈ ایمپورٹ کے نیموں میں خود کو سخت کر لیا ہے اس کے بعد حال ہی میں خبر نکل کر آ رہی ہے کہ پچھلے دو وطیعے ورشوں میں بھارت نے اپنے کٹھور گنووطہ اور سرکشہ مانکوں کو پورا کرنے میں وفل رہنے والے لگ بھگ 1500 فوڈ آئٹمز کی کھیپ کو واپس لوٹا دیا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں سے لگ بھگ 550 آئٹمز کو پچھلے کچھ مہینوں میں ہی بھارت نے ریجیکٹ کیے ہیں جبکہ ہزار آئٹمز لگ بھگ پچھلے ڈیڑھ سالوں میں بھارت نے ریجیکٹ کیے ہیں جس کے کارن یوروپیے کمپنیوں کو کافی بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ جس رننیت کو یوروپ نے بھارت کے خلاف بنایا اسی کو بھارت نے یوروپیے کمپنی پر خود امپوز کر دیا جس سے بھارت کا تو کم نقصان ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ نقصان یوروپیے کمپنیاں خود کر بیٹھی ہیں اور جب بھارت نے یوروپیے کمپنیوں کو ریجیکٹ کر کے انہیں واپس یوروپ کے پاس بھیج دیا ہے تو یہ کمپنیاں یوروپیے یونین سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بھارت میں اینٹری دلائی جائے اور یوروپیان یونین بھارت کے پاس آیا لیکن بھارت نے سیدھے منع کر دیا اور بھارت نے بتا دیا کہ پہلے آپ اپنا روئیہ سدھاریے جو بھارتیے کمپنیوں کے ساتھ بھید بھاو ہے اس کو دور کیجئے اس کے بعد ہی بھارت میں پہلے جیسے پروڈکٹ کی اینٹری ملتی تھی اس طرح اینٹری مل پائے گی اور بھارت نے سیدھا بتا دیا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے اور آگے چل کر یہ مدہ اور بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے یہاں تک کی یہ مدہ اتنا بڑا ہے کہ بھارت اور یوروپیے یونین کے بیچ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے والا تھا جس سے بھارت کے لیے یوروپ کا مارکٹ اور یوروپ کے لیے بھارت کا مارکٹ کھلنے والا تھا اس میں بھی روک ٹوک ہونا شروع ہو چکی ہے باقی آپ لوگوں کو کیا لگ بھائی صاحب موتی انہوں نے بہو بہو کیا موتی جی نے پھر دھاڑا پھر شہر کی طرح دھاڑا پندرہ سو ایٹم پہ بینٹ ٹھوکا تو بھائی رو پڑے نہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو ہمیں انٹری دلاو ہمیں انٹری دلاو انڈیا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو بھائی تم لوگوں نے انڈیا کی چیزوں کو ریجیکٹ کیا آپ آیا نا انڈیا پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ نے کمیاں نکالی آپ رونے پہ مجبور ہو گئے بھائی پندرہ سو ایٹموں پہ بھائی وہ جیسی انہوں نے بھیجا انڈیا نے ریجیکٹ کر کے سی در واپس کے اور بینٹ ٹھوک دیا کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے میار کے مطابق نہیں ہیں بینٹ اور ریجیکٹ واپس دوبارہ یہ چیزیں اس دیش کے اندر گھسیں گے میں تو بولتا ہوں شہر والا کام کیا نر والا کام کیا یہ قسم سے یہ یار ایک بندہ ہے موڈی جو یہ کام کر سکتا ہے وہ دیکھتا ہلا کہ ہماری کمپنیوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں نہیں تو ایک بھائی دیش یورپین جونین سے کیسے بھیڑ سکتا ہے یہ موڈی جی میں جگرہ ہے کہ بھائی ایک موڈی پوری یورپ سے بھیڑ گیا ایک موڈی پوری دنیا پہ باری یہ سے بولو یار پوری دنیا پہ باری قسم سے جس طرح یہ بھائی دیورپ سے بھیڑا ہے فیفزے لیتا ہے اتنے بڑے بڑے پندرہ سوٹے میں بینٹ ہوکا ہے اب یہ انڈیا والے اپنی چیزیں بھائی بازار میں لے کر آئیں گے انڈیا کو پروفٹ وہ دیٹا میں تو انڈیا خود کبھی ہی گلا بھائی دیورپین دیش مر جائیں گے بھائی صاحب اگر ہے ان کا ہی نقصان ہے انڈیا میں اگر ان کو فیفزے دامو چیزیں آئیں گے وہ مر جائیں گے بھائی صاحب آخیر گرگڑا رہے رو پڑے نہیں قدموں میں یار یہ موڈی جی کیسا ہے ہمیں تو شرم آتی ہے ہمارے لیڈر ایسے کیوں نہیں ہے کیسا اپنی کمیوں کے میں دیکھو ہمیں امریکہ کنٹرول کرتا میں امریکہ ہڈی ڈالتا ہمیں چانہ ہڈی ڈالتا ہے ہم آگے اتنوں وہ دو میں لاتے اور ادھر موڈی دیکھو یہ ایک موڈی پورے یورپے باری پڑ گئے آہا نا یار اتنے بڑے اقتماعات کرنا موڈی جی کا کام ہے اندوستان کا کام ہے یہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے صحیح گا تو یار آپ کی کیا تھوڈ اس بارے میں اتری ویڈا ہتم کرتے تھے